موسیقی 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 تو دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ ہم لوگوں نے وضو کر لیا ہے اور اب زماعت کھڑی ہو چکی ہے تو ابھی عید کے نماز شروع ہونے والی تو آپ دیکھ سے تو پوری زماعت کھڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور آپ لوگوں کے لئے بڑی میند سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں پلیز ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کرنا آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ عید کی نماز ہو چکی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے گلے مل کے بڑی بڑی بہت بڑی بڑی مبارک باتیں دے رہے ماشاءاللہ ایک دوسرے کو بیدائی دے رہے ہیں اور آج کا دن وہ دن ہے کہ دوسمن بھی ایک دوسرے کے گلے ملتا ہے یہ ہمارا عید کا توار اسی طریقے سے منایا جاتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہو عجمیر شریف کا منظر ہے اور یہاں پہ مہمان بڑے دور دور سے زہری نہ تھا کوئی گجرات کوئی بنگال کوئی بیار جیسے کہ یہ خادم صاحب کے آپ بچے دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ کتنے کیوٹ کیوٹ بچے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی گلے مل رہے ہیں عید کی ایک دوسرے کو مبارک بات ہی دے رہے ماشاءاللہ تو دیکھ سکتے ہو جیسے کہ نماز ہو چکے ماشاءاللہ تو نماز کے بعد جتنے بھی زہرین آئے ہوئے ہیں وہ خاص کر کے درگا شریف کے اندر جاتے ہیں وہ اپنے اپنے حاجری دیتے ہیں اور دعائیں اور منتیں مانگتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ وہ در ہے یہاں پہ ہر کی قسمت بدل جاتی ہے ماشاءاللہ ہر کسی کی تقدیر سمر جاتی ہے اور یہاں پہ ہر کسی کی منت مراد پوری ہوتی ہے تو ابھی سید فضل مہنچیتی صاحب اندر گئے ہوئے ہیں تو وہ آنے والے ہیں وہ ابھی زہرینوں کو زرحت کرانے گئے ہوئے ہیں تو وہ آنے والے تو ان سےئنٹر بھی لے کے آپ کو بتاتے ہیں تو ق gin similar میں آ چکا ہوں جننیتی دربازہ کے پاس یہاں پہ سید فضل مہنچیتی صاحب ابھی آنے والے ہیں ان سےئنٹر بھی لے کر کے آپ کو یہاں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنن تربازہ کتنے دنوں کے لئے کھلتا ہے اور اسمان حارونی یعنی غریب نوہ سرکار کی پیر و مشید ہیں ان کا عرص اسٹارڈ ہونے والا ہے تو کب سے اسٹارڈ ہوا ہے اور کتنے دنوں کے لئے اسٹارڈ ہوا ہے تو وہ بھی جانکاری کر کے پوچھ کے بتاتے ہیں آپ کو جمیشیب درگاہ کے درگاہ پہ ماشاءاللہ جہاں پہ جنتی دروازہ آج کے دن عید کے موقع پہ اوپن ہوا ہے ماشاءاللہ تو آج ہمیں ملیں سید فضل مہنچشتی صاحب تو آج ہم ان سے جانکاری کریں گے کہ جنتی دروازہ کتنے دنوں کے لئے کھلتا خاص کر کے عید کے موقع پہ جی بتائیے حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیسے تو حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آستانے میں جس دروازے سے اندر چلے جائیں وہ جنتی دروازہ ہے بے شک لیکن یہ مقصوص جنتی دروازہ اس نام سے منصوب اس لیے ہے کیونکہ حضور سرکار غریب نواز کو اسی مقام پر حضور نبی قریم صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہرت ہوا کرتی ہے تو حضور سرکار غریب نواز نے یہاں پہ کھڑے ہو کے ہوا فرمائی کہ اے اللہ العالمین جو اس مقام سے گزر جائے جو اس مقام کی زہرت کرے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور اس کو جنت نصیب آمین تو اس لیے اس کو جنتی دروازہ کہتے ہیں سب سے پہلی باند دوسری بات یہ کہ آج عید الفطر کے موقع پہ صبح چار بجے جنتی دروازہ کھولا جاتا ہے اور دن میں دھائی بجے یعنی دھائی بجے تک ابھی جنتی دروازہ کھولا رہے گا اور اس مہینے میں دو مرتبہ جنتی دروازہ کھولا جاتا ہے ایک عید کے موقع پہ اور ابھی شہبال کیوں چھٹی آئی گی کیونکہ حضور سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ کے ارز بھی شروع ہو چکی ہے تو اس مہینے کی جو چھٹی رہے گی چھے شہبال کو اس دن کی صبح چار بجے سے دن میں ٹھائی بجے تک جنتی دروازہ کھولا جائے گا تو ہم لوگ عید کس طریقے سے مناتے ہیں بتائیے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ جو تیس روزیں مکمل تمام مومنین کرتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک توفہ ہے تمام روزداروں کے لیے عید کا دن تو آج کے دن سنت رسول پہ عمل کرتے ہوئے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں سے نئے کپڑے پین کے نکلتے ہیں کوئی مسجد کی طرف جاتا ہے کوئی عیدگاہ کی طرف جاتا ہے اور کوئی اہلِ بیت علیہ السلام کے روزوں کی طرف جاتا ہے تو آج جتنے بھی لوگ حضور سرکار غریب نماز کی بارگاہ میں حاضر ہیں یہ عید تو تمام لوگ مناتے ہی ہیں لیکن یہاں پہ غریب نماز کی بارگاہ میں نماز ادا کر کے عید کا لطف جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے سبان اللہ بے شک کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں اور جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو سیدھے حضور سرکار غریب نماز کے روزے پہ حاضر ہوتے ہیں اور غریب نماز کے پیٹھ سے پیضیاب ہوتے ہیں عجمیر شریف کے عجمیر شریف سے خاص کر کے عید کے موقع پہ کیا مسجد ہے پورے دیس کے لئے خاص طورتے ہم یہ دعا کرتے ہیں حضور سرکار غریب نماز پورے ملک پہ اپنا کرم رحم فضل فرمائے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دفع فرمائے کیونکہ ابھی جو ملک کے حالات چل رہا ہے وہ سب کے پیش نظر ہیں اور ہم یہی میسج دیتے ہیں کہ یہ جتنے بھی مدے ہیں ہندو مسلمان سے کے سائیے جو بھی چل رہا ہے یہ سب پولٹیکل مدے ہیں اگر اصل ہندوستان دیکھنا ہے تو حضور سرکار غریب نماز کی بارگاہ میں آکے دیکھیں جہاں پہ غریب نماز کی چادر کھلتی ہے تو اس میں ہندو بھی ہوتے ہیں مسلمان بھی ہوتے ہیں سید بھی ہوتے ہیں حیسائی بھی ہوتے ہیں کوئی ہندو اور مسلمان نہیں ہوتا ہے سب آشی کے غریب نماز ہوتے ہیں یہاں پہ اجمع شریف سے ہم یہی میسج دیتے ہیں کہ حضور سرکار غریب نماز نے ساڑھے آٹھ سو سال پہلے جو یہاں پر آکے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا انسانیت محبت اور مساوات کا وہی پیغام ساڑھے آٹھ سو سال سے آج تک جاری ہے اور یہاں سے یہی پیغام دیتے ہیں کیونکہ غریب نماز کا یہ جو آستانہ ہے یہ صرف ایک امارت نہیں ہے یہ سمبل ہے محبت انسانیت اور مساوات کا مساوات یعنی برابری غریب نماز نے یہاں پر آکے اونچ نیچ بھید بھاؤ سب ختم کیا تو یہاں سے یہی میسج دیتے ہیں love towards all, malice towards none محبت سب کے لیے نفرت کسی سے میں ماشاءاللہ لاش میں ایک چیز اور جانا چاہوں آپ سے کہ میں نے سنائے کہ عجمی شریف پہ جو خادم حضرات ہیں خاص کر کے عید کے موقع پہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں جو جن کے پاس عید کے حصہ نہیں ہوتی ان لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں کس طریقے سے آپ مدد کرتے ہیں حضور سرکار غریب نماز کی بارگاہ میں جتنے بھی خدام حضرات ہیں وہ صرف عید کے موقع پہ نہیں بارہ مہین ہیں ہر ہر موقع پر کس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ آس پاس کون ضرورت مند ہے کیونکہ جس دن آپ کی وجہ سے آپ کی عمل سے کسی مومن کے دل کو خوشی پہنچے وہ ہر دن عید کا ہے تو یہاں پر تمام جتنے بھی خدام حضرات ہیں خدام حضرات کے جانب سے پورے لمضان کے اندر بھی روزہ اسطار کا انتظام ہوتا ہے اور بارہ مہینے کپورا لوگ یہاں پر لوگی خریشانیاں لے کے آتے غریب نماز تمام مشکلوں کو آسان فرماتے اور ذریعہ بناتے ہیں اپنے غلاموں میں نے سنائے کہ آپ لوگ کپڑے بھی باتتے ہیں جیسا کوئی غریب جو عید کے موقع پر جس کے پاس حصے نہیں ہوتی یہ کوئی بتانے کی بات ہینی ویڈیو میں لیکن آپ پوچھ رہے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کسی کے کام آنا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم سب کے کام آؤ سب کی ضرورت تو پورا کرو جب تم سب کے نصیب کو اپنے نصیب کے ساتھ جوڑ لگے تو میں سب کے نصیب کا تمہیں دینا چرو کروں خوصا یہ بتانا چاہیں گے اس کے اندر جیسے کہ تمام لوگوں نے دیکھا بھی ہے اجمیش شریف سے جو مشہن اہل بیت علیہ السلام کی چلتا ہے مشہن اہل بیت علیہ السلام جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان کو عام کرتا اور اس کے ذریعے سے جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے پہلے بھی دیکھا ہوگا ویڈیو کے ذریعے سے تمام رمضان مبارک میں نہ صرف دربار شریف میں بلکہ اعتراف کے جتنے بھی گاؤں ہیں آس پاس وہاں پہ بھی جا کے یا یتیم خانہ ہو یا جتنے بھی بچے ہیں آس پاس مومنین کے گھر ہیں وہاں پر جا کے روزہ افتار بھی ہوتا ہے دخترخان امام حسن علیہ السلام بھی لگایا جاتا ہے مشہن اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے اور خصوصا آج عید کا دن ہے تو تین یا چار دن پہلے سے مشہن اہل بیت کے ذریعے سے ہم ایک سروے کرتے ہیں جو آس پاس کے جو گاؤں ہیں یہاں سے چالیس کلومیٹر دور پہتالیس کلومیٹر دور ہے وہاں پہ جا کے ہم جتنے بھی مومنین کے گھر ہیں ایک لس تیار کرتے ہیں پھر عید سے پہلے پہلے ان تک تمام عید کا جو سامان ہے جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے جیسا دسترخان ہمارے گھر میں میں لگاتے ہیں اور بچوں کو کچھ توفے تحیب دیے جاتے ہیں یہی مشہن اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ہے جس میں دربار شریف سے جب میسیج آتا ہے تو پورے ہندوستان بھر میں کونے کونے میں لوگ عمل کرتے ہیں اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اس بارگاہ میں اللہ العالمین پنجت انپاپ کے صدقے میں حضور سرکار قریب نماز کے صدقے میں سب کے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں اور حضور سرکار قریب نماز جتنے بھی لوگ آپ کی بارگاہ میں آپ کی چوکٹ پر حاضر ہے حضور سب کی حاضریوں کو قبول فرمائیں آپ مشکل کشا کے لال ہے مشکل کشائی فرمائیں آپ آلِ نبی اولاد میں لیے حضور آجت روایی فرمائیں اسم پرسی میں قریبوں کے سہارے خواجہ تیری اس شان کے سطحے میرے پیارے خواجہ دیکھ لو ایک نظر خواجہِ عثمہ کی قسم ہم نے برسوں تیری چوکٹ میں گزارے خواجہ اس توکٹ پر کی تقدیر یہاں بنتی ہے کیما ہو جاتے ہیں تقدیر کے ہمارے خواجہ خیر وسلم اللہ تعالیٰ خیر خلقی عمیر محمد آلہی اہل بیت ہوا صاحب زمیاتی اجمعین برحمت کا یا رحم الرائمین بحق لا الہا علیہ اللہ محمد اب آپ لوگوں کو لے چلتے ہیں جہاں پہ کوالی ہو رہی ہے اور عیدی دی جاری جارینوں کو وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو کہ پہ هاتھ نے کامہ کامہ کیقی کامہ کامہ موسیقی 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 موسیقی